وندے ماترم ساتھیوں نیم ہے ایسے کچھ سوتر ہیں جن کا اوپیوگ اگر آپ نے جیون میں کر لیا تو بیماریاں دھیمے دھیمے آپ کے گھر میں آنا کم ہو جائیں گی اور آپ کو رسوئی گھر کی اوشلیوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو ایسے ہی کچھ نیم ہے جن کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے نیم کی بات اگر ہم کریں تو وہ پانی پینے کا نیم ہے آپ جب بھی بھوجن کرتے ہیں چاہے وہ صبح کا بھوجن ہو چاہے رات کا ہو چاہے دوپہر کا ہو جب بھی آپ بھوجن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے پانی نہیں پینا ہے کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے تک آپ نے پانی نہیں لینا ہے کارن کیا ہے جب بھی آپ بھوجن کریں گے تو بھوجن آپ کے آماشے میں جا کر اکھٹا ہوگا جیسے ہی بھوجن آپ کرنا شروع کرتے ہیں آپ کے شریر میں ایک پاچک رس بننا شروع ہو جاتا ہے ایسے انجائیم بننا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کے بھوجن کو پچانے کا کام کرتے ہیں ایسے ہی پیٹ میں ایک ایسیڈ بنتا ہے جو بھوجن کو پچاتا ہے کیمسٹری کی بھاشا میں اس کو ہائیڈروکلوریک ایسیڈ بولتے ہیں لیکن آئیورویت کی بھاشا میں اس کو جٹھر رس بولتے ہیں جب آپ نے بھوجن کیا تو جٹھر رس بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے بھوجن کو پچانا شروع کر دیتا ہے اور یہ کریہ لگ بگ ڈیڑھ گھنٹے تک چلتی ہے اس لیے جب آپ پانی پی لیتے ہیں اوپر سے کھانا کھانے کے بعد تو جو جڈھر لس ہے اس کی تیورتہ کم ہو جاتی ہے اس کی پاور کم ہو جاتی ہے ہائیڈرو کلورک ایسیڈ جو کنسنٹریٹ فارم میں ہے وہ ڈائیلیوٹ ہو جاتا ہے اور وہ بھوجن پچانے کی کھمتہ کم ہو جاتی ہے ایسے میں آپ کا بھوجن پورا جو ڈیڑھ گھنٹے میں پچنا چاہیے تھا وہ اب نہیں پچ پائے گا اور بھوجن نہ پچنے کی استثیتی میں وہ آپ کے پیٹ میں سڑنا شروع کر دے گا اور اگر بھوجن سڑے گا تو پیٹ سمندھی انیکوں بیماریاں پیدا کر دے گا ایسے ہی اگر آپ پانی پیتے بھی ہیں تو ڈیڑھ گھنٹے بعد پانی پی لیجئے اور پانی جب بھی آپ پیئے تو گھونٹ گھونٹ کر کے ہی پانی پینا ہے آپ کو گھٹا گھٹ پانی نہیں پینا ہے ساتھ ہی یہ بھی دھیان رکھیں کہ پانی جب بھی آپ پی رہے ہیں تو تھنڈا پانی نہ ہو تو یہ چار نیم ہو گئے آپ کے جیون میں یہ سرو سب سے بڑیا نیم ہے اور اگر ان نیموں کا آپ نے پالن کر لیا تو بیماریاں دور دور تک نہیں آئیں گی اس کے ساتھ ہی کچھ چھوٹے چھوٹے نیم اور ہیں اگر آپ ان کو کر سکے پالن تو بہت اچھی بات ہوگی اس کے لیے آپ کو جب بھی آپ صبح آپ فریش ہونے کے لیے جائیں جب بھی آپ فریش ہونے کی تیاری کریں تو اس سے پہلے کم سے کم تین گلاس پانی پیئیں تین گلاس پانی اگر آپ ایک ساتھ نہیں پی سکتے ہیں تو آدھے گلاس سے شروعات کیجئے دھیمے دھیمے اس کو بڑھاتے جائیے آدھے سے ایک کیجئے ڈیڑ کیجئے دو کیجئے ڈھائی کیجئے اور پھر اس کو تین گلاس تک لے آئیے ایسا کرنے سے صبح آپ کا پیٹ اچھے سے ساف ہوگا صبح جو آپ پانی پی رہے ہیں وہ ہلکا گنگنا ہونا چاہیے اگر گنگنا نہیں تو کم سے کم نارمل پانی آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ جب بھی بھوجن کریں تو زمین پر بیٹھ کر ہی آپ کو بھوجن کرنا چاہیے سٹینڈنگ پوزیشن یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا ایک دم سے گھٹیا پوزیشن ہے ایسے میں آپ کا جو گرتوکیندر ہے وہ نا بھی سے ہٹ جاتا ہے اور ایسے کنڈیشن میں آپ جو بھوجن کرتے ہیں اس کا پاچن ٹھیک سے نہیں ہو پاتا اس کے بعد ہم اگلے نیم کی بات کریں چونکہ ساتھوہ نیم ہے تو کھڑے ہو کر آپ نے دودھ پینا ہے دودھ آپ جب بھی پیئیں تو آپ سٹینڈنگ پوزیشن میں پیئیں پانی آپ نے جب بھی پینا ہے تو بیٹھ کر پیئیں اور پانی جب آپ پی رہے ہیں تو وہ آپ کے تعلو یعنی تعلو کے اوپر والے حصہ جو ہوتا ہے مو کے اندر کا اس کو تعلو بولتے ہیں اس سے آپ کا پانی ٹچ ہونا چاہیے اور اس سے لگ کر ہی آپ کے اندر جانا چاہیے ایسا کس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے جب آپ پانی مو میں لیتے ہیں ایک سپ اور اس کو مو میں گھوماتے ہیں تو پانی اوپر ٹچ ہوتا ہے اس کے بعد وہ اندر جانا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور پوزیشن ہے جس میں آپ پانی پی سکتے ہیں اس کو آپ جھک کر ہاتھ سے اوک لگا کر پانی پینا بولتے ہیں گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی برتن میں پانی لے کر ہتھیلی کو تھوڑا سا موڑ کر اور آدھا جھک کر پانی پیتے ہیں وہ بھی پانی پینے کی بہت اچھی عوستہ ہے اسے بھی پانی آپ کا تعلو سے لگ کر شریر کے اندر جاتا ہے اس کے علاوہ جو اگلا نیم ہے دسوانیم وہ دوپہر کے بھوجن کے بعد آپ نے وشرامتی لینی ہے وشرامتی آپ نے کیسے لینی ہے بھوجن کرنے کے بعد آپ نے لیفٹ کربٹ یعنی الٹے کربٹ پر لیٹنا ہے بائیں ہاتھ کے اور جھک کر آپ نے لیٹنا ہے جس طرح سے شہیہ پر بھگشی بھگوان وشنو جی لیٹے ہوئے ہیں ٹھیک ویسے ہی آپ نے لیٹنا ہے رات کا بھوجن جب آپ کرتے ہیں تو بھوجن کرنے کے بعد آپ نے کم سے کم ڈیڑھ سے دو ہزار قدم ٹہلنا ہے اور اب آخری نیم کی بات کریں تو صبح کا بھوجن آپ نے نو بجے سے پہلے کر لینا ہے اور رات کا بھوجن آپ نے سور یاست سے پہلے کر لینا ہے یہ کچھ بارہ نیم آپ کو بتائے گئے ہیں ان بارہ نیموں کو آپ نے دنچریا میں شامل کر لیجے اپنے جیون کا حصہ بنا لیجے اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں آنے والی چھوٹی چھوٹی انیکوں بیماریاں کم ہو جائیں گی اور جب پیٹ آپ کا صحیح رہے گا تو کوئی بھی بڑی اور گمبھیر بیماری آپ کے شریر میں گھر نہیں کر پائے گی ہاں ایسا ضرور ہے کہ جب بھی آپ یہ نیموں کو اپنانا اپنی جیون میں اتارنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے شروعات میں آپ کو تھوڑا سمی لگے کیونکہ بچپن سے لے کر ابھی تک ہم نے اپنی دنچریا کو بہت اُلٹا سیدھا رکھا ہے کھان پان میں ہم نے زنگ پھوڈ فاسٹ پھوڈ کا استیبال کیا ہے سمی کا دھیان نہیں رکھا اور اس کارن سے ہمارا شریر ایک کچھرے کا ڈھیر بن گیا ہے جس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لئے آپ یہ نیموں کا پالن کریں گے تو شروعات میں ہو سکتا ہے آپ کا باڈی آپ کے شریر کو ڈیٹاکس کریں اس کے بعد جب یہ نیموں کو اپنے جیون میں اتار لیتے ہیں اور دنچریا کا حصہ بنا لیتے ہیں تو دھیمے دھیمے آپ دیکھیں گے آپ کے شریر میں بیماریاں آنا کم ہو جائیں گی اور ایک سمیہ ایسا آئے گا جب آپ کے شریر کی ایمیونٹی اتنی ہو جائے گی کہ آپ بیمار پڑھنا بند ہو جائیں گے اپنے بچوں کو ان چیزوں کا سنسکار ابھی سے دے دیجئے کیونکہ اگر آپ ان کے بچے ان نیموں کا پالن کرنا شروع کر دیں گے تو ان کا آنے والا جیون بہت سخمہ ہونے والا ہے بینا کسٹوں کے بیتنے والا ہے تو یہ سارے نیم وہ نیم ہیں جو ہم ڈیلی طور پر سام آم طور پر ہم یوز کرتے ہی ہیں بس اس میں تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے وشواس ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ اپنے گھر میں بڑی سرالتہ سے بڑے آسانی سے کر پائیں گے آشا کرتا ہوں آج کی جانکاری آپ کے کافی کام کی رہی ہوگی ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایسے ہی کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن وندے ماترم ملتے ہیں